بھائی اس گھر میں صرف اور صرف جانور ہی جانور ہیں ہر طرف جانور ہی جانور نظر آرہے اور ایک مجھے بہت ہی خطرناک جانور نظر آرہے اس پیج کے اندر ہے بہت خطرناک جانور میں آپ تو دکھاتوں کتنا خطرناک جانور ہے ہم نے قید کر لیا ہے کھانا چاہیے تیسرے میں دن چوتے میں گم بھائی میں نے آپ لوگو دکھایا کتنا خطرناک جانوار ہے اندر ابھی میں جا رہا ہوں دروازے کے اندر بھائی 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 جانور یہ جانور نہ سراغ سے کھانا مانگ رہے اس جانور کو پتہ نہیں ہے کہ میں اندر آ چکا ہوں کہ ہم نے سراغ سے کھانا مانگ رہے ارے بھائی یہ چیک کریں آپ یہ پورا آپ کو کچھوہ نظر آرہا ہے اتنا بڑا سا اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پیار ایسا کچھوہ میرا دل یہ پکھار نے آجا بھیگا بھیگا بھائی کیا ہوگی اتنا افسردہ کیوں ہوں یار میرا کٹ چکا اس ور سے میں بہت افسردہ ہوں ابھی تو ناچ کیوں نہیں ہو ایسے کیا کروں گم میں ناچنا پڑتا ہے کیا ہوا کیا بتاؤ تو کار کے چلے گئی کون لڑکی بولیے گھدے کا گفت دو مجھے گھدے کا گفت میں نے بولا کہاں سے لاکے دوں گھدے کا گفت میں خود گھدے ایسا ہوں تو وہ لڑکی تھی کون پتہ نہیں گون دی ماسی کی بیٹی تھی کڑ گئی چھوڑ کے چلے گئی ابھی تو خیر ہے یار ایک جائے کی دوسری آئے کی مسئلہ تھوڑی ہے میرے پاس نہیں آتی دوسری بھائی میں نے بہت اس پر خرچا کیا گندے کا جوز بھی پلایا پھر بھی کڑ گئی اچھا میرا انسانیہ سے بھروسہ اٹھ چکا ہے میرے کو رہنا ہی نہیں ہے انسانوں کی بیچ میں پھر کہاں رہنا ہے کبرستان میں رہنا ہے جا کے کیا بھائی سین یہ ہے کہ ہمارے پیارے سے سنو بھائی یہ اتنا معصوم سا ان کا چہرہ ہے ان کو کسی لڑکی نے دھوکا دے دیا ان کا انسانیہ سے دل ہی اٹھ چکا یہ چاہتے انسانوں میں رہے نہیں تو میں ان کو لے کے جا رہا ہوں کہ ایسے گھر پہ جاں پر انسان بہت ہی کم ھائتے ہیں جانوار زیادہ رہتے ہیں تھیک ہے سنو بھائی جانواروں میں رہ لوگے آپ میں رہوں گے آب کو یہ جانواروںiska andar ان کو لے کے چلتے ہیں ایک ایسے گھر میں c Woolman جاں پر انسان بہت ہی کم رہتے ہیں اور وہاں پر بہت سارے جانوار رہتے ہیں وہاں پر بتایا آپ کو کیاں گیا کیاں گیا اندر جا گے دکھاتا کھو ابھی بتانے کے کیا پر رہے ہے آج 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 آبے او ہمارے آنیں نہیں پونین نہیں ان سے پوچھتے ہیں یار بات سنو ایک کام کرو گا ہم لوگ کا دیکھو سونو بھائی کو انسانیت سے نفرت ہو چکی ہے آچھا تو کوئی ایسا گھر بتاؤ کہ جہاں پر انسان کم ہو اور جانور زیادہ ہو بلکل ہے کہاں پر ہے قریب ہے دور ہے بہت قریب ہے کتنا ہے قریب بہت بہت قریب بلکل ہمارے پیچھے دول ہمارے گا فاسل ہے دو سیکنڈ سونو بھائی ہمیں گھر نظر آ رہا ہے سامنے یہاں پر انسان کم رہتے ہی جانور زیادہ رہتے ہی لیکن کوئی خاترناک جانور ناو یار سونو بھائی مجھے بہت ڈل لگ رہے ہیں بچہ سنو بھائی کٹ ٹوور ایکٹنگ کے اجھے ڈل لگ رہے ہیں بجہ 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 آبہ آواز کتنی خاترناک آئی ہے کسی جانور کی لگ رہی ہے مجھے تا وہاں کیا ایکٹنگ کر رہا ہے بجا 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 دوبارہ بجا پیچھا دے پیچھا دے پیچھا دے پیچھا دے ابے کس کی آواز ہے یہ بھائی اندر بہت سارے جانور ہیں میں خود پریشان ہوگی سنو بھائی اندر خطرناک جانور بھی ہو سکتے دیکھو کیا کرنا ہے اب جانا ہی نہیں جانا اب جانور جتے بھی خطرناک ہوں کب سے کم ڈیسے گا تو نہیں اس کی دلہ ہاں یہ بات تو ہے چلو اندر چلتے ہیں گیٹ بھی کھلیا چلو بھائی دیکھتے ہیں اندر کے آگے جانور ہیں ابے 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 کچھ نظر آرہے کچھ نظر آرہے کچھ نظر آرہے ارے بھائی جانوری جانور بھائی یہ ہے ہرن اور گائیں کی بیچ کی کوئی چیز اس کو کہتے ہیں نیل گائیں اچھا ان کو ذرا ہاتھ لگاتے ہیں ارے ہاتھ لگائیں گے نا کیوں نہیں لگائیں گے بھائی یہ چیک کریں آپ ما شا اللہ پیارے پیارے ہماری نیل گائیں سونو بھائی یہ جانور بھی انسانوں سے ڈر رہا ہے تھوڑی سی ڈری بھی لگنی ہے لیکن یہ سونو بھائی سامنے کوئی ڈبا نظر آ رہا ہے خطرناک سا اس کے اندر سونو بھائی کیا ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ککروچ ککروچ لال بیک اوردو میں ککروچ کی طرح تمہارا موہ ہے ہر چیز تمہیں ککروچی نظر آتی ہے تم بتاو ایسے ڈبوں میں جو ساپ زیادہ دے گئے ساپ ساپ ہوسکتا ہے جی شاہاں تم بتاو کیا ہو سکتا ہے مغرمچھ کے دو بچے لگنے مغرمچھ کے دو بچے پوری ساپ کتاب کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے اس میں کوئی سخت چیز ہے کیں سخت چیز ہے سخت لالنڈا ہے کخلاچ نے کہا ہے اور سخت لالنڈے کا بچہ ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے چلو بھائی ڈببہ آ کھولتے ہیں پیچھو тار پیچھو پیچھو جاؤ اس کے اندر کیا خطرناک چیز تو نہیں ہے نا کوئی تم لوگ بتانا نہیں لیکن ہے تو خطرناک نہیں نا یہ بتا دو دبا کھولو دبا کھولو بھائی ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک بہت ہی اچھی نیوز دیتا ہوں آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ بھائی نے برینڈ سٹارٹ کیا تھا مشیز کے نام سے اس میں بہت ہی پیاری پیاری ہوڈیز رکھی تھی مختلف کلرز کی مختلف سائزز کی اور آپ لوگوں نے اتنی محبت دی اتنا پیار دیا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر ساری ساری ہوڈیز سیل ہو گئی تو آپ کے بھائی نے نیوز ٹاک مانگوایا ہے بہت ہی اچھے کلرز مانگوایا ہے تو یہ ہے کہ آپ لوگ آرڈر کر سکتے ہیں بہت ہی مناسب ریٹ پہ نیچے واتس اپ نمبر آ رہے بھائی کا اس میں کانٹیک کریں فضول بات نہیں کرنا آرڈر دینا ہو تو بات کرنا صحیح ہے دبا کھولو دبا کھولو ابھی کچھ تو نظری نہیں آرہا کچھ بھی نہیں ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ابھی چلو بھائی چلو بھائی چلے چاوشی ہے ہی چل столько چلے زیادہ چلے چلے جاanton finance کرنا چھوٹا چلے چھوچے پیولکے وں میں اس کا چھوچے پچھیں ان certainly ile چلے دیں اور اس کا چاہ کچو گا ہوں مجھے فرما کے وقت مطلب پورت evaluating ایک ننے والی میں ددیں کہ fui شمال چلے اللہ تلاقوںوںوں کو یہ بھی فائ stew شمال ہے کہ وی کھڑ کے سان سے آپ کے ساتھ یا رکھتے ہیں ماشاء اللہ سے ہمارا پیارا پیارا کچوے کا بچہ سبان اللہ سبان اللہ ایتنا چھوٹا سا چھوٹا سا یہاں پر کیا چیزیں ہیں سنو بھائی یہاں پر کتنے سارے جو جھر کے جو مسئلو بلای آیا جانور وہ چائے کا انتظار کر رہے ہیں چائے پر بلارہا سنو پہلے چائے پی رہا رہے ہیں چائے پر پی رہتے ہیں مہزبان کا ہے ابے یار مہزبان کا ہے مہزبان تو نظر ہی نہیں آرہا بھائی مہزبان کا ہے کوئی جنات منات تو نہیں ہے مہزبان نظر نہیں آرہا بلکل بھی نظر نہیں آرہا ہاں میں ہوں مہزبان اسلام علیکم میں نے تمہاری چائے کا انتظام کیا ہے ابے سنو بھائی یہ کچھوے مہزبان ہے ہمارے ہاں تم لوگ ہمارے گھر میں آئے ہو تو ہماری طرف سے چائے پیو ارے بھائی کچھوے نے ہماری چائے کا انتظام کیا ہے وہ بولنا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے پیو چلو بھائی ہماری چائے آگئی اور ہمارے ساتھ کچھوے ہیں ان کے اوپر رکھ لیتے چائے مسلا نہیں ہمارے بہت شکریہ کچھوے کا چائے پھلانے کا دل کر رہا ہے میں اس کی چومی لے لوں مونی دولا ارے کوئی مسلا نہیں ہے تم لوگ کے لیے تو میں نے بہت کم احتمام کیا ہے مجھے تو بریانی کھلانی چاہی ہے یہ سونو مجھے پسند آ چکا ہے اس کو میرے پاس ہی چھوڑ کے جانا سونو بھائی یہ کہہ رہے آپ کو پسند آگیا ہے کہہ رہے آپ میرے ساتھ ہی رہنا یہ دادہ اببو آپ کو پسند کر رہے ہیں بس سہیے سونو کو میرے پاس چھوڑ دینا مردہ پور والے دادہ تو نہیں ہے نہیں نہیں میں والا دادہ نہیں ہوں میں بہت اچھا دادہ ہوں چلو بھائی سونو بھائی کو یہ چھوڑ کے چل جائیں گے صحیح ہے نا بھائی سونو بھائی کو یہ چھوڑ کے چل جائیں گے ٹھیک ہے چلو بھائی فائی نیلی ہم لوگ کچھو کے ساتھ ابھی چائے پی رہے ہیں اور بہت بہت شکریہ بھائی آپ لوگ آپ نے ہمارے لیے اتنا اکرام کیا بہت شکریہ بھائی ساتھ بسکٹ بھی لانے چاہیی دی کیا گیا تو سونو بھائی کچھو کے بیہاری ہیں بہاری لوگ آپ کو گھائی دیں گے بہاری کنجوس نہیں ہوتے کبھولا ہی آپ کی بہاری کنجوس ہوتے ہیں ہمارا جن بہاری سے واسطہ پڑے وہ کنجوس ہی پاڑے ہیں کنجوس تھے وہ کہے کہ بہاری تھے ہم ایسے تھوڑی ہوتے ہیں ہاں نا ہم بھی بہاری ہیں آپ بہاری ہیں بہاری ہیں جو ناکٹ آری سو کٹے بہاری سے تو بھائی آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بڑا اچھا اکرام کیا کوئی بات نہیں شکریہ کی کوئی بات نہیں پپی دو سونو کو سونو بھائی پپی مانگ رہے آپ سے بلکل مولا آگر مانگ رہے کٹے گا کٹے گا باز آجاب باز آجاب یہاں پر دے دو پپی مسئلہ نہیں ہے بھائی دیکھو یہ آپ نے پپی دے دی یہ ہم کچھوے کے اپر لٹے گا آرام تھا تینشن کی بات اچھا سونو بھائی پسلے ویلوگ میں ہم نے ایک ٹارگٹ بنایا تھا ایک چیلنج کیا تھا یہ بڑا والا کچھو ہے نا آپ کو اٹھا کے دکھا اٹھا کر پورا وک کرنا ہے ایک یہ پورا وک کرنا ہے اوہ 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 بھائی ہلکا ہے بس ایک وک کرو پورا بھائی سونو بھائی اور کچھوے کی دو بڑی اچھی دوستی ہو گئی ہے ابھے یہ سونو نے مجھے اٹھا لیا پورا کھا پورا ابھے سانس نہیں آرہی ابھے سونو رکھ دے مجھے نیچے یار ابھے پپی دے رہا ہے یار تیرے موں سے بدبو ہو رہی ہے یار تو دفا ہو جا میرے گھرزے ابھے چھوڑ دے یار رکھ دے ابھے رکھ دے رکھ دے بس رکھ دے رکھ دے بھائی سونو بھائی نے تو کچھوے کو اٹھا لیا اب میرا چیلنج ہے کہ اس بڑے سے دادہ اببو کو مجھے اٹھانا ہے دادہ اببو کی بیسے ہٹ چکی ہے دادہ اببو بہت زیادہ بھائی ہے تو ان کا ایک چکر لگا ہے گھرڈن کا یہ ہمارے دادہ اببو جی ہیں ان کا ہم چکر لگا رہا ہے بھاگتے میں لگائیں ہم جھولا 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 دادہ اببو کیسے لگ رہا ہے پورے گھر کا کھانا کھاتا ہے کیا اتنا بھائی ہوا آرے بھائی جان یہاں پر تا اور زیادہ کچھوے ہیں اور یہ فل ویرائیٹی ہیں بہت سارے کچھوے وہاں پر ہیں وہ چیک کریں گارڈن میں بہت سارے یہاں پر ہیں اور بڑے بڑے کچھوے ہیں یہ دیکھو بھائی آرے بھائی یہ چیک کریں آپ یہ پورا آپ کو کچھوے نظر آرہا ہے اتنا بڑا سا اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پیار ایسا اتنا بڑا ہوگا اتنا چھوٹا ہے اور اتنا بڑا ہوگا ابھی یہ تو جیب میں بھی آجائے گا پوکٹ سائد ہے یہ چھوٹا کچھوہ کتنے کا ہوگا آٹھ سے دس ہزار کا یہ اتنا سا دیکھ رہو آٹھ سے دس ہزار یہ دیکھو میرے ہاتھ میں آٹھ ہزار روپے رکھے ہیں چلو بھائی اپنے دادابو کے پاس جاؤ ارے ماشاءاللہ بھائی یہاں پر آپ چیک کریں خوبصورت خوبصورت مو رہے ہیں سبان اللہ سبان اللہ بھائی بہت پیاری پیاری قسم کی مو رہے ہیں یہاں پر یہ آپ چیک کریں کتنی خوبصورت وائٹ مو رہے ہیں اور یہ کلر والی ہے اوڑ کے دکھاؤ یہ بات بھائی سونو بھائی اب ہم لوگ اس جانور کے پاس آ چکے ہیں جو کہ مشہور ہے کہ چوری کرنے والا جانور اور جو چور آج کل ماسک بغیرہ پہنتے ہیں وہ ان سے آئیڈیا ہے انہوں نے ریکون بولتے ہیں ریکون ریکون بولتے ہیں اور بہت ہی انٹیلیجن جانور ہوتے ہی ہیں اور آپ کو پاکستان میں بہت ہی کم دیکھنے کا ملیں گے میں نے تو زندگی میں فرسٹ ٹائم دیکھے ہیں سبھائی میں آپ کو دکھاتا ہوں ج亥کی چلھاک ترین Mengboز sister وہ بہت ہی étے ویدی ہے یرا بہت ہی'tی رہی ہیں اس کے اندر ھچے بیٹے میں آت거든요 اور یہ کٹھیں بہت زور سےnine بذہر سنے رہے ہیں اوہ یا ایک نیکل گئے یا ایک نیکل گئے، یا تھے痛 جگے، اور یہ بہت ہی ڈیز لگ رہے ہیں شکل سے ہی شراردی لگ رہا ہے ایک اپر چھوڑا دا دنیا ویدی کریں آدم اللہ اور باقی کئے سارے یہ سارے بیٹھے ہوئے دیکھو مجھے دیکھتی ہے بلکل بھیگی بلی بن گیا ہے تین نہیں چار ہیں چار ہیں یہاں پر چار ہیں چار ہیں چار ہیں ایک دو تین اور یہ چار وہ دیکھو پائپ میں بھی ہے بہرا بیٹا جتنا بھی چھپلو نا تمہاری آنکھیں چمک جائیں گی کہیں نہیں گئی سے فلیش ماروں گا نا چمک جائیں گی بھائی علیم بھائی بتا رہے ہیں کہ یہاں سے ایک رکون بھاگ گیا تھا اس کے بات کیا ہوا تھا علیم بھائی سے پوچھتے ہیں وہ بھاگ گیا پہلے وہ دو دن ملا نہیں اچھا وہ تیسرے دن واپس آیا تو بات وہ یہیں بیٹھا ہوا تھا یہ کنڈی کسی طرح کھول لی کیوں وجہ باتیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں اکیلا تھا تک جاؤں گا وہ بیٹھا رہا اسی چکر سے بچھا رہا پکڑا گیا ارے یہ مطلب اپنی فیملی سے محبت بھی کرتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ evenlier تو یہ کنڈی وغیرہ ہے へا کھول لیتے ہیں خود سے آپ کو آپ کھول پاؤ گے صرف بلکل یہ حãach یہ تائید ہے بلکل تائید ہے اس کو رکھا گیا اس لیےrusуے کھول ہے اچھا بڑے انٹیلیجنٹ ہے یہ تو مجھے لگ right یہ تکنالوجی برکنالوجی بنا لے یہاں پر بیٹھ کر کیا کر رہا ہے اس نے کیا رہا ہے اس کے لئے Because بھائی اب میں آپ کو وہ چیز دکھانے والا ہوں جو میں نے آج تک آپ کو کسی و لاگ میں نہیں دکھائی بہت ہی پیاری بہت ہی خوبصورت جانور ہرنے ہماری پیاری پیاری سے ہرنے لیکن یہ مجھے دیکھ کے تھوڑا تھا ڈر رہی ہے ارے کچھ بھی نہیں کہوں گا ارے ارے بھائی یہ مجھے دیکھ کے پتہ نہیں ölہی کچھ نہیں کہوں گا ارے ہم لوگ خود انسانوں سے تنگ ہیں یار ہم لوگ خود تنگ ہیں انسانوں سے ہم جانوروں کے پاس آئے ہیں تم جانوروں کے پاس بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں یہ دیکھیں ایک ساتھ کیسے جا رہی ہیں بھائی یہ بہت ساری ہرنے نظر آ رہی ہیں لیکن میں نے فیل کیا ہے کہ بہت ہی دل کی کمزور ہوتی ہیں اور یہ انسانوں کو دیکھیں بہت ساتھ در جاتی ہے تو میں ان کے زیادہ قریب نہیں جا رہا ان کو زیادہ ڈسٹب نہیں کر رہا سونو بھائی دیکھو آپ فیل کرو اتنے پیارے پیارے ہیران کی چک کرو دیکھو بہت نازوک لگ رہے ہیں کٹیں خوبصورت ہیں وہ تھوڑے دھرے ہوئے بھی ہیں دیکھو کٹیں خوبصورت پیارا سونو بھائی پھول جاو اس لڑکی کو پھول جاو ان دماغ سے نکال دو وہاں دیکھو ایک طرف لکڑی بول لی ہے ایک طرف لڑکی ہے ایک طرف لڑکی ہے ایک طرف لڑکی ہے ایک طرف اتنی پیاری ہیران ہے اس کو چوس کرو گیا بتاؤ ہران چاہیے یہاں پر اور بھی ہرن ہے خوبصورت خوبصورت آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ آپ جنت میں آگئے ہو جنت میں آگئے ہو جانور ہوگی اب میرا انسانیوں سے بروسہ ختم ہو گیا ختم ہو گیا نا آپ لوگ نگل لو یہاں سے پتلی گلی سے ابھی تو آپ ساتھ ہی جاؤں گے ابھی تو وہ بولنگی نا یار اس گھدے کو ہمارے درمیان چھوڑ دیا وہ بولنگی نا ایک اور جانور ہوتا ہے بہت جانور ہے ہم لوگ آگئے ہیں یابی میں آج کل ٹرنڈینگ پہ چل لہوں ٹررنڈنگ پہ چلی زیریں زیارہ ختم ہو nossa ملک کو لے کارا اپ جانور ہے یا میشarma برست کے سوال کو شکریب کرنا ہے ٹھیک ہے نا بچپن سے میند کر رہا ہوں بچپن سے میند کر رہا ہوں لولی پوپ بھی چوب سے جب تو کونٹنٹ کتنی میند سے بنتا ہے ہمارا کون سا کونٹنٹ وہاں بھی میند ہو رہی ہے یہاں بھی میند چل رہی ہے اسی طرح ہم بھی میند کرتے ہیں تو عوام کو سبسکرائب کا سبسکرائب کر دو اس بچارے کو اس کا بھلا ہو جاگا دوسری شادی بھی کریں یہ باتیں بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے مونسوری یوگی تھی سی آئی گی میں شادی کرتا رہا ہوں کونٹنٹ نہیں بنا ہوں کونٹنٹ نہیں بنا ہوں وہ بھی کونٹنٹ ہے شادی بھی بلوگ بنایا ہے کونٹنٹ ہے بھائی سونو بھائی اب ہم لوگ جانے والے یا بلا رہا ہے مجھے مٹھو میاں مٹھو یہ باتیں بھی کر رہے ہیں مٹھو مرآن ڈالنن legal کھالی ہے کھالی ہے بھائی مرے اوپر بھی توتا ہے میرے اوپر بھی توتا ہے یہ لوگ کھانا کھاو اے بھائی جان یہ چیک کریں آپ اتنا بڑا توتا ہے یہ کھالی مونگ پھلی ماشا اللہ سے بہت ہی پیارات ہوتا ہے بہت ہی پیارا ہے سبحان اللہ اس کے کلرز دیکھو آپ نانا جی لگ رہے ہیں مونگ پھلی میں دانا نہیں ہم تمہارے نانا نہیں کھاؤ کھاؤ شاباز اس نے دیما کھاؤ دیدrijk بھی تواتن ہے بھائی بنapon اور بھائی ہے بھائی چلو مجھے یہ بھائی ٹھونس گو بھائی موس پھلی بھائی چلو تھے کام ریا نے کٹ کٹ دینا کھیں گے twitter بھائی آپ کو کٹ دیتے نو دیکھو کہ یہ دیکھو کہ آپ کے کمرو بھائی دیکھا اس نہیں پٹ آجا سو جانا س Uhr جانا کیا یہاں س leak نیہاں روش گی سی بھی پھائی موت نیہاں موت لgementا یہاں ایک مند میں بہر سے جا کے دکھاؤں کھانا کسی مانگو گے سویے ہر رہے کام کرو اس درواز exist اگر روز بند کرو تو جانور بہر نہ بھاگ جائے سننو بھائی اندر بند ہو گا آپ کھانا کیسے مانگو گے کھانا چاہیے کھانا چاہیے اتھار آو اتھار آو کھانا دیتا ہوں تمہیں اتھار آو کھانا دیتا ہوں خاندال بھی چاہیے بیوی چاہیے بیوی چاہیے سونو بھائی جانوروں میں آکے کیسا لگا آپ کو میں تو ایسا لگا رہا کہ پچھلے جنم میں آ چکا ہوں پچھلے جنم میں آپ جانور تھے کیا جانور تھے کلتی سے میں انسانوں میں آگے یہ دیکھو آپ کے لئے گھانس لے کر آئے ہم لوگ جانوروں میں رائے بہت مزا ہے پورا گھر جانوروں سے بھرا باتا لیکن آخر کار ہم لوگ انسان ہیں انسانوں میں واپس جانا پڑے گا یہی تو مجھے دھوک ہے جانوروں میں ایک چیز ہوتی ہے کیا چھی ہوتی ہے ان میں پپیاں نہیں ہوتی اور پپیاں کی بیٹین کاٹی نہیں ہیں اور بے وفا نہیں ہوتی بے وفا نہیں ہوتی بے وفا ہی نہیں ہے لیکن کیا کریں یہ جانور بھی ہمیں accept نہیں کر رہے بول لے پتہ نہیں کون جانور آگے اصلی میں تو جانور یہ لوگ ہیں تو اس لئے ان کو گھر سے نکالو وہ تو نکالنے کا بول لے تو بھائی زونو بھائی جانا پڑے گا ہمیں کیا کریں چلے نا واپس لیکن یہ دادا جو ہے نا یہ بولا ہے مجھے نیٹ فلکس پر مووی چاہیے کیوں مرزاپور والی مرزاپور پارٹ تھی یہ اس دادا سے متاسر ہے مرزاپور دادا حرکتیں کر رہا تھا گا میں بھی وہی داد کر رہا جاتا ہوں یہاں یہ بیٹھا ہوئی ویلچیر میں بیٹھا ہوا یہ ملتے ہیں کسی اور ولوگ میں کسی اور کانٹن میں امید آپ کو آج کا ولوگ مزا آیا ہوگا آج کے ولوگ میں مزا ہوگا اور ہمارے ساتھ بہت پیارے پیارے جانور ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگوں مزا آیا تو لازمی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب لازمی کریں سبسکرائب کریں گے تو کیا ہوگا بتاؤ سبسکرائب کرو گے تو میں یہ گھاس کھاؤں گا تو بھئی سبسکرائب کرو گے تو یہ ہوگا کہ آگے جو بھی ویڈیو آئے گی آپ کو پتہ چل جائے گی کہ بھائی ویڈیو آ چکی ہے تو ملتے ہیں کسی اور ولوگ میں کسی اور کانٹنٹ میں تک تک کے لیے اجازت دیجئے سنو بھائی کو جو کہ آپ جانور بن چکے ہیں ہمارے نانا بھائی کو نانے دادے ہیں یہ مرزا پور کا دادا مرزا پور کا دادا اور مشکات بھائی کو اللہ حافظ